بات قریب چار سے ساڑھے چار برش پہلے کی ہے مجھے کچھ کام سے گجرات جانا تھا کام بہت ارجنٹ تھا اور جانا بہت ضروری پہلے تو میں نے فلائٹ بک کرنے کی سوچی پر ٹکٹ نہ ملنے کے قارن میں نے ٹرین سے ہی جانے کا فیصلہ کیا سٹیشن پہنچ کر گجرات جانے والی ٹرین پہ میں بیٹھ گیا اور میرا سفر چالو ہو گیا یہ سفر بھی ہر سفر کی طرح ایک نارمل ہی سفر تھا پر اس سفر میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میرے لیے جیبن بھر ایک انسلجی پہلی بن کے رہ گیا پورا دن لگ بھکھی بھی رہا لیکن رات کو مجھے اپنی ٹرین کی ڈکرے میں کچھ عجیب چالبنے لگا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہو یہ سب دیکھ کر مجھے من کا گہم لگا اور سوچا بہت زیادہ ٹرینشن میں ہونے کے قارن مجھے یہ سب پیلنگ سا رہی میں نے دھیان نہیں دیا اور میں سونے چلا گیا اچانک سے مجھے بڑا عجیب چھ سپنا آیا میں نے دیکھا کیا میں اسی ٹرین میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک دوری طریقے سے کٹا پٹا بچہ بیٹھا ہے اور اس کے شریر پر دھیل سارا کھون لگا ہے اور کئی چوٹوں کے نشان ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے میرا حال جو ہوا ہے وہی تیرا حال ہوگا اتنا بول کر اچانک وہ حملہ کرنے ہی والا تھا کہ میری لیو کھل رہی اور میں اٹھا اور ٹوائلٹ کرنے کے لیے چلا گیا پر جاتے وقت میں نے ایک چیز گور کری کافی لوگ بھی دیرے ہوئے حالت میں تھے اور کچھ سوچ رہے تھے لیکن میں نے ان سے کچھ بولنا صحیح نہیں سمجھا اور ٹوائلٹ کیور پر چلا پر واپس آ کر میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اسی سپنے کے بارے میں سوچنے لگا تب ہی اچانک میرے سامنے والی سیٹ پر جو دادی سو رہی تھی وہاں بڑا کے اٹھی ان کا پورا چہرہ پسیلے سے بھیگا ہوا تھا اور چہرے پہ اتنا ٹر تھا کہ لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی موت ہی کو دیتھ رہا ہو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا دادی ایڈری ہوئی کیوں اس پر انہوں نے جو بتایا وہ سن کر میری سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے ہو گئی انہوں نے بتایا انہوں نے ایک کتھا انسان دیکھا جو سامنے کسی پر بیٹھا کرپی کے باہر دیکھ رہا تھا پھر وہ اچانک پلک کر ان سے بولا کہ جو حال میرا ہوا ہے وہ حال تیرا بھی ہوگا اور اس کا چہرہ دیکھ کر تو میری جان مکن رہی اس کے چہرے پہ کوئی ماسک کا چملہ ہی نہیں تھا جیسے لگ رہا تھا کسی نے اس کا چہرہ ہی نوچھ لیا وہ بڑھا لگتار مجھے کھوڑ رہا تھا اور یہی بول رہا تھا جو میرا حال ہوا ہے وہ تیرا بھی ہوگا یہ بات سن کر اوپر لیٹی ہوئی لڑکی بھی نیچے آئی اور بتانے لگی میں نے دیکھا ایک عورت ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑی ہے میں نے جیسے ہی اس کے کندے پہ ہاتھ لگایا وہ پلٹی اور اس کی لال سرک آنکھ میں آیا اس کا کھٹا ہوا شریف اور اس کے چہرے پر بڑے بڑے کھاؤ کے نشان دیکھ کرنی چاہتی سکھ گئی اور وہ لگتار بولنے لگی جیسا میرا حال ہوا ہے ویسے ہی تیرا بھی ہوگا اتنا سنتے ہی میری بھی ہی اکھوڑ گئی اور میں بھی بہت زیادہ ٹر گئی لڑکی کے بتانے کے بعد وہاں پہ اگل بگل کے کئی لوگوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی سپنا دیکھا ہے اور سب نے یہی کہا جیسا میرا حال ہوا ہے ویسا تیرا ہوگا اب یہ بات میری سمجھ کے پرے تھی میری کیا جتنے بھی وہاں لوگ تھے سب کے سمجھ کے پرے تھی یہ بات پورے ڈبے میں جنگل کے آنکھ کی طرف پیل دے سب نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہی تھا اور ایک دم پھر دیا وہ جلدی جلدی سکرٹیٹ چیک کر کر وہاں سے جانے لگا یا کہیں بھاگنے کی پوشش کرنے لگا مجھے کچھ شک ہوا کہ میں نے تیسی کو روکا اور پیچھا تم یہاں سے اتنی جلدی جو بھاگ رہے تم نے تو ابھی دو لوگوں کے تکر بھی نہیں چیک دیا اس پر تنسی نے بولا جو تم لوگ کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت سارے لوگ کے ساتھ ہو چکا ہے میں جلدی چپے میں نہیں ناتا پر آج آج چیکنگ کے قارن مجھے سب کے ٹکٹ چیک کرنے تھے تو مجبوری وش اس ڈببے میں بھی آنا پڑا یہ ڈببہ ہانٹیڈ ہے تیسی نے مجھے پوری کہانی بتائی بتایا بات قریب آج سے آٹھ سال پہلے تھی ہے ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں کارکی لوگوں کی موت ہوئی تھی پوری ٹرین تو تباہ ہو گئی تھی پر اس کے دو تین ڈببے بچ گئے تھے لیلوے والوں نے ڈببہ پورا صحیح دیکھ کر ان ڈببوں کو الگ الگ کینوں میں لگا دیا یہ ڈببہ بھی انہیں ایکسیڈنٹ والے ڈببوں میں سے ایک ڈببہ ہے پہلی بار میں اس ڈببے میں آیا تو رات و قریب ڈیڑ بچ چکے تھے میں نے ڈببے کے سارے پرسنجرز کے ایک ٹکٹ چیک کیے اور واپس چل پا گرمی کا سمیہ تھا تو میں نے سوچا چلو تھوڑی دیر کے لیے دروازے پہ کھڑ روکے ہوا کھا لکھا میں ابھی دروازے پہ ہی کھڑا تھا تب ہی پیچھے سے ایک آدمی آیا اور مجھے گھوڑنے لگا وہ مجھے ایسے گھوڑ رہا تھا جیسے کچھا ہی کھا جائے گا میں نے اس سے گسے سے پوچھا کیا ہے اپنا ٹکٹ دکھا اچانک سے وہ بولا جو میرا حال ہوا ہے وہ تیرا ہی ہوگا اور اس کا چہرہ دھیرے دھیرے بدھنے لگا اب اس کا چہرہ ہر جگہ سے چھلا ہوا شریر کئی چھوٹوں کے نشان اور آنکھیں بالکل لال ہو گئیں اس نے مجھے بہت تیز دھکا مارا پر یہ کہو بھگوان کی گیا تھی میں گھٹے گھٹے بچا اور میری بھولے بابا نے میری جان بچا لی میں ترانت اس ڈبے سے بھاک کر دوسری ڈبے پہ آیا اس کے بعد تو مجھے آئے دن اس ڈبے میں لوگوں کی دری ہوئی باتیں سننے کو ملتی تھی اسی کارت میں زیادہ تر اس ڈبے میں آنے سے کتراتا ہوں اب صرف تم لوگ اتنا کارن پر رات بھر چھو اور بھاکوان کا نام لے دی رہو اور کوئی بھی دروازے کے پاس مجھ جانا یہ سن کر پورے دبے کے لوگوں کی جان سننے سب رات بھر بیٹھ کر بھاکوان کا نام لے دی رہو صبح سات بجے میری ٹرین اپنے اس جسنیشن پر پہنچ گئی میں وہاں سے اترا اور اپنے کام کو چلا دیا بس دن بھر میرے دماغ میں اسی ہانٹیڈ ٹرین کے بارے میں گھوم سا رہا آج تک مجھے نہیں پتا اس ٹپ دن میں کیا تھا کیوں تھا کیوں ہیا کیوں ان آتماؤں کو مقفی نہیں کیوں وہ آتمائے آج کی اس ٹپ دن میں حسید ہی پھر یہ واقعہ میری زندگی تان سجا رہ سے بن کے رہ گیا تو دوستو یہ تھی ہماری اسٹوری ہانٹیڈ ٹرین اس اسٹوری پر چینل کوئی ستیتہ کا دعویٰ نہیں کرتا دعویٰ کرتا ہے تو کیول اس کے دھرابنے ہونے کا یہ آپ پہ نربھر کرتا ہے اسے آپ سچ مانتے ہیں یا جھوٹ ہمارا مقصد کیول آپ کا منورجن کرنا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری اسٹوری اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کو ضرور سے شیئر کریں اور آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی اسٹوری ہو کوئی واقعہ ہو تو پلیز ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو اپنے چینل پہ پوسٹ بھی کریں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو یہ ڈبا بھی اونی ایکسیڈنٹ والے ڈبوں میں سے ایک ڈبا ہے موسیقی 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 موسیقی